میرا نام عمر حسن ہے اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل کے اوپر تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اچھا ایک question مجھے بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے کہ بھئی students مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ایسی کونسی strategy ہو سکتی ہے جو ہم اپنی life میں adapt کریں تو ہمیں وقت سے پہلے بتا لگ جائے کہ ہمیں کونسی ایسی field select کرنے چاہیے کونسی ایسا کام کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ effective اپنی زندگی میں ہو سکیں اور زیادہ successful یا زیادہ کامیاب ہو سکیں اچھا بہت سارے factors اس کے اندر involved ہیں لیکن میں ایک tip یا ایک advice اپنے students کو ہمیشہ دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو جانیں سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو understand کریں کہ آپ دوسرے تمام لوگوں سے فرق unique کس طرح ہیں اچھا اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے ایک ہم textbook approach ہے SWOT analysis کی SWOT مطلب s-w-o-t now s stands for strengths ہاں w stands for weaknesses پھر opportunities اور threats تو بھئی SWOT analysis personal کرے کیسے تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ determine کرنا ہے کہ آپ کی ذات میں as an individual strengths کیا ہیں کیا آپ confident ہیں کیا آپ اچھی communication skill رکھتے ہیں آپ کو لوگوں سے ملنے کا شوق ہے یا آپ کی mechanical skills اچھی ہیں یا آپ کی drawing اچھی ہے پہلے تو اپنے آپ کو یہ understand کریں کہ آپ کے اندر top strengths کیا ہیں اچھا جب آپ strengths کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ دیکھئے کہ آپ کے اندر top weaknesses کیا ہیں کیا آپ disorganized ہیں مطلب اپنے آپ کو organize نہیں کر سکتے ہیں کیا آپ time table follow نہیں کر سکتے ہیں کیا آپ سست ہیں کیا آپ جھوٹ بول دیتے ہیں جب ان weaknesses کو اور strengths کو آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو بہت ساری اپنے بارے میں ambiguities confusions clear ہو جائیں گی اچھا پھر آئیں گے آپ opportunities کی طرف اپنی strengths کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوچیں کہ career سے related کون کون سی opportunities آپ کے پاس available ہیں اس سے میں اپنی example آپ کو بتاؤں تو مجھے بولنے کا بہت شوق تھا پتہ اللہ کیا ہوگا آپ کو مجھے لوگوں سے interact کرنے کا باتچیت کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا تو میں نے اپنے لیے ایسی field select کی جس میں میری communication کو میں زیادہ سے زیادہ highlight کر سکو تو الحمدللہ امیر teacher اور اب میں ویب بلوگز بھی بناتا ہوں باتچیت بھی کرتا ہوں communicate بھی کرتا ہوں and i love doing it because this is one of my top strengths تو اپنی strengths کے اقارڈنگلی اپنی opportunities دیکھیں اور threats بھی دیکھیں ایسی field میں ہرگز آپ نے نہیں چلے جانا کہ جو آپ کی personality سے اقارڈنگ نہیں ہو پھر کیا آقا پھر ہے وہ صورتحال ایک ایسی شادی جیسی ہو جائے گی جس میں آپ بالکل خوش نہیں ہیں تو آپ نے ایک چوبیس گھنٹے ایک field کے ساتھ رہنا ہے ایسی field میں کہ جس میں آپ خوشی نہیں ہیں آپ excel نہیں کر رہے کامیاب نہیں ہیں تو آپ اس کے اندر کیسے perform کریں گے تو میں جو امید ہے کہ میرا آج کا یہ message آپ کے لیے بہت helpful ہوگا if you have any qri کوئی questions ذہن میں آتا ہے آپ ضرور میں ایسا شیئر کیجئے یوٹیوب پہ مجھ سے پوچھئے میں فردر اس کو جواب دینے کے لیے انشاءاللہ پوری ڈیٹیل میں آپ سے بات کروں گا اور آپ کو یقیناً تھوڑا تجسس ہو رہا ہو گا یہ اتنی خوبصورت جگہ کون سی ہے جہاں میں کھڑا ہوں تو جی یہ ہمارا کام سیٹس ایبٹ آباد ہے اور میں اے بلوک کے سامنے کھڑا ہوں میں ضرور آپ کو کام سیٹس کا ایک دن ویچول وزٹ بھی کراؤں گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا